ناظرین آج ہم بات کریں گے ایک ایسے جانور کے متعلق جو اپنی ساخت کے اتبار سے جتنا چھوٹا یعنی چار سے پندرہ میلی میٹر یا مسور کے دانے جتنا ہے لیکن اس کی تہذیب نظام حکومت اور انسان کو نقصان پہنچانے کی جو قوت ہے وہ اتنی ہی زیادہ اور حیران کن ہے ناظرین یہ واحد جانور ہے جو مسلسل انسان کے خلاف لڑتا رہتا ہے یہ کبھی سوتا نہیں ہے اور اس کی اب تک کم و بیش تین ہزار قسمیں دریافت ہو چکی ہیں جس میں ایک قسم ایسی بھی ہے جو ایک ہی دن میں چار ہزار تک انڈے دے سکتی ہے اور یہی وہ جانور ہے جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اسی نے حضرت سلمان علیہ السلام کی وفات کی خبر جنوں کو دی تھی اس جانور کا نام ہے دیمک اور عربی زبان میں اسے دعوت الارض بھی کہا جاتا ہے اور اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے لیکن ناظرین اس سے پہلے آپ اگر اس چینل بر نئے آئے ہیں تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو وقتاً فوقتاً مختلف موضوعات پر مستند علمی اور تحقیقی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں ناظرین ماہرین حیوانات کے مطابق دیمک انسان سے کرونوں سال پہلے سے اس دنیا میں موجود ہیں یہ اندھیروں میں رہتے ہیں اور روشنیوں سے بھاگتے ہیں دیمک ایک ایسا کیڑا ہے کہ ان کے ہاں باقاعدہ کالونیا اور ایک شینشاہی نظام ہوتا ہے ان میں راجہ، رانی، سپاہی، مزدور اور کارکن دیمک ہوتے ہیں اور ہر کسی کی اپنی اپنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں راجہ اور رانی دیمک صرف حکمرانی کرتے ہیں اور اپنی نسل میں اضافہ کرتے رہتے ہیں اور حیران کن بات یہ ہے کہ کیڑوں میں سب سے زیادہ عمر دیمک کے بادشاہ اور بالخصوص ملکہ کی ہوتی ہے اور ایک اندازے کے مطابق یہ عمر کم و بیش پچاس سے ساٹھ سال تک ہوتی ہے جبکہ کارندے، سپاہی اور مزدور دیمک صبح و شام اپنے فرائض منصبی سرانجام دیتے رہتے ہیں مزدور دیمک پانی اور خوراک کی فراہمی میں لگے رہتے ہیں کچھ سپاہی دیمک ملکہ کے بچوں اور انڈوں کی حفاظت پر معمور رہتے ہیں جبکہ کچھ سپاہی دیمک کالونی کے داخلی راستوں پر کھڑے چوکیداری کرتے رہتے ہیں اور کالونی کو بیرونی حملہ آوروں سے بچاتے رہتے ہیں اور حیران کن بات دیکھنے میں یہ آئی ہے کہ جو چوکیدار دیمک ہوتے ہیں اپنے دشمن کا راستہ روکنے کے لیے اپنی جان تک قربان کر دیتے ہیں اسی طرح جو نہ بینا دیمک ان میں پائی جاتے ہیں کچھ سپاہی دیمک ان کو خوراک کھلانے کے لیے معمور ہوتے ہیں ناظرین رہن سہن کے اعتبار سے بھی ان کی تین قسمیں ہیں ایک دیمک وہ ہوتا ہے جو زمین کے اوپر اپنا گھونسلہ بناتا ہے دوسرا دیمک زمین کی سطح کے نیچے رہتا ہے اور تیسری قسم کا دیمک سطح زمین سے نکلی ہوئی چیزوں یعنی درختوں وغیرہ پر اپنے گھونسلے بناتا ہے ماہرین کے مطابق دیمک جب اپنا گھونسلہ بناتا ہے تو اس مہارت سے تیار کرتا ہے کہ ان کا مکان بارش کے پانی اور سلاب کے پانی سے محفوظ رہے جبکہ ہوا اور عام درفت کا نظام اور خوراک کے تبادلے کے لیے بھی الگ الگ سرنگیں اور راستے نکالتے ہیں ایک حیران کند بات یہ دیکھنے میں آئی ہے کہ دیمک کا تیار کردہ مکان اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ بغیر انسان کے کوئی دوسرا جانور اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا بعض دیمک ایسے بھی ہیں جو اپنے مرے ہوئے دوستوں کو بقاعدہ دفن کرتے ہیں افریقہ اور چند دیگر ممالک میں ان کی بعض اقسام کو بطور خوراک استعمال کیا جاتا ہے دیمک لکڑی، کاغذ اور فصلوں کو بطور غذا استعمال کرتے ہیں دیمک وہ کڑا ہے جو ہر وقت انسان کے خلاف جنگ میں رہتا ہے لیکن علم الاجسام کے ماہرین دیمک سے ایک ایسے اوزار کا کام بھی لیتے ہیں جس کی نقل آج تک انسان تیار نہیں کر سکا اور وہ یہ کہ زمین سے نکلنے والے زمانے قدیم کے دھانچوں سے گوشت اور ہڈی الگ کرنے کے لیے ایک خاص قسم کے دیمک کو استعمال میں لائے جاتا ہے دیمک کو بھگانے کے لیے مٹی کا تیل بڑا کرامت ہے جبکہ دیمک زیادہ سردی بھی برداشت نہیں کر سکتے اور ناظرین حیران کن بات یہ ہے کہ آج تک کیڑوں میں دیمک پر سب سے زیادہ کام ہوا ہے اور اس پر درجنوں تحقیقی مقالے اور کتابیں شائع ہو چکی ہیں جبکہ بعض محققین کا اطراف تو بین الاقوامی سطح پر کیا جا چکا ہے تو ناظرین امید کرتا ہوں کہ میری آج کی کاوش آپ کو یقینا پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں بہت شکریہ